ایک خط ایک جذبہ کیست نمبر دو میں نے تھانے جا کر عثمان کو سیکھ لڑکی کے خامد کے گاؤں کا نام بتایا اور کہا اس کے خامد کو تھانے لیا اور وہاں کے نمبردار اور چوکی دار سے پتا کرائے کہ یہ آدمی قتل کی رات گاؤں میں تھا یا کہیں باہر گیا تھا عثمان کو معلوم تھا کہ یہ سراغ کس طرح لگایا جاتا ہے اور اسے کیا کرنا ہے عثمان نے بتایا کہ اس گاؤں میں نمبردار اور چوکی دار کے علاوہ دو مخبر موجود ہیں عثمان وردی اتار کر وانا ہو گیا رات کو میں سکھ تاجر کے گھر چلا گیا اس کے ساتھ سنبھل کر بات کرنی تھی ایک تو یہ بات بڑی ہی نازک تھی کیونکہ یہ اس کی بیٹی کے متعلق تھی اور دوسرے وہ انچے درجے کا آدمی تھا اس کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر مقتول کے قتل پر افسوس ہوتا رہا میں ابھی اس کی تعریفیں کرتا رہا باتوں کو گھما پھر آ کر میں نے اس کی بیٹی کی بات ہمدردی کے رنگ میں شروع کی اس کے خامد کو برا بھلا کہا آپ اتنے باعزت اور صاحب حیثیت ہیں لڑکی ان جنگلیوں کو کیوں دے دی تھی میں نے یہ بھی کہا اگر آپ کہیں تو میں انہیں ایک دن میں سیدھا کر دوں اس نے کوئی مجبوری بتائی اور بولا مجھے اپنی غلطی کا احساس بعد میں ہوا بیٹی کو میں نے بڑے پیار سے پالا تھا یہ شہری زندگی کی عادی تھی دہاتی محول میں دل نہ لگا اس کی دہات میں کوئی معمولی کے حسان ہو یا بڑا ذیمی دار طور طریقے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں دمات کی متعلق بعد میں پتا چلا کہ اچھے چال چلن کا نہیں لڑکی گھر آ کر روتی تھی پھر بیٹھے گئے میں نے بھی اسے واپس بھیجنا پسند نہ کیا بارہ سمجھوتے کے لئے آئے تھے اس نے جواب دیا لیکن سمجھوتا نہ ہو سکا وہ لوگ دھمکیاں دیتے تھے کیسی دھمکیاں میں نے پوچھا کوئی ایک بتائیں مثلا ایک بار کوئی چار مہینے گزرے میرا دماد آیا تھا اس نے جواب دیا بحث و مباحثہ ہوتا رہا میری بیٹی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا وہ میری بیٹی کے کمرے میں چلا گیا بیٹی نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ یہ الفاظ کہا گیا ہے کہ جس کسی کو تم نے شہر میں یار بنا رکھا ہے اسے میرے ہاتھوں سے بچا نہیں سکو گی پہلے اسے قتل کروں گا پھر تمہیں اس طرح غائب کروں گا کہ کسی کو تمہاری بو بھی نہیں ملے گی کیا آپ میرے شک کی تائید کریں گے کہ سیٹھ راجیش کا قتل آپ کا دماد ہے میں نے پوچھا اور کیا آپ پسند کریں گے کہ میں اسے سزائے موت دلا کر آپ کی بیٹی کو اسے ہمیشہ کے لئے نجات دلا دوں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آئی اور غائب ہو گئی میں نے اس کی دکھتی رگ پکڑ لی تھی مگر اسے غالباً یہ خیال آ گیا کہ اس کی بیٹی اگر بدنام ہو جائے گی دھیمی سے آواز میں بولا لیکن ملک صاحب لیکن یہ راجیش کا میری بیٹی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا یہ تو میرے پاس آیا کرتا تھا میری بیٹے کے ساتھ بھی اس کی دوستی بڑی گہری تھی میں نے آپ کی بیٹی پر تو کوئی شک نہیں کیا میں نے کہا میں تو اس گھر کو بڑا ہی عزت دارا شریف گھرانا سمجھتا ہوں کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ سیٹ راجیش کا آپ کے ہاں بہت آنا جانا تھا ویسے بھی وہ بہت خوبصورت جوان تھا آپ کسی کے زبان بند نہیں کر سکتے آپ کے دشمن بھی ہیں اور کاروبار میں حسد کرنے والے بھی ہیں مجھے معلوم ہے کہ لوگ آپ کے گھر کے متعلق بکواس کرتے رہتے ہیں کسی نے آپ کے داماد تک سیٹ راجیش کے متعلق بے بنیاد باتیں پہنچا دی ہوں گی مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا قتل کی رات بھی وہ مندر کی میٹنگ کے بعد آپ کے ہاں آیا تھا اس نے کھانا آپ ہی کے ساتھ کھایا ہوگا جی ہاں سیکھے نے جواب دیا وہ کبھی کبھی میرے ہاں کھانا کھایا کرتا تھا اس نے مسکرا کر کہا برہمن گوشت نہیں کھاتے شراب بھی نہیں پیتے راجیش ان پابندیوں سے آزاد تھا ویسے مذہب کا بڑا پکا تھا وہ گوشت اور شراب کے لئے میرے ہاں کھانا کھایا کرتا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے گھر کس وقت آیا اور کس وقت گیا تھا ان اوقات کے مطابق میں نے اپنے کچھ اندازے لگائے میرے ذہن میں جرم کا خاکہ یوں بنتا تھا کہ قاتل اس کے تاکم میں تھا وہ جب اندھیری گلے میں پہنچا تو قاتل نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر پھندہ تنگ کر دیا یہ خیال بھی میرے دماغ میں آیا کہ دہاتی سکھ اور مسلمان اس طریقے سے قتل نہیں کیا کرتے وہ کلہاری یا برچی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا گلیوہ پکی تھی اس لئے کھرا ملنا نہ ممکن تھا سکھ تاجہ سے رخصت ہوتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ میں اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں وہ ذرا گھبرایا میں نے کہا مقتول کی دوست تھی آپ کے بیٹے کے ساتھ زیادہ تھی میں اسے مقتول کے متعلق کچھ پوچھوں گا آپ کسی قسم کی پریشانی نہ کریں مجھے آپ کی عزت کا پورا پورا خیال ہے میں اسی وقت اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ آنے لے گیا راستے میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا یہی باتیں میں اس کے باپ سے کیسے سنایا تھا یہ جواب جوان اور شادی شدہ آدمی تھا اپنے مخصوص انداز سے میں نے اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا اپنی بہن کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ زندہ دل لڑکی ہے یہ اس کے باپ کی غلطی تھی کہ ذات برادری کے چکر میں آ کر دہاتیوں کے گھر رشتہ دے دیا اس سے پتا چلا کہ اس کی بہن نے دہات کے محول کو کبھی بھی قبول نہ کیا اور خامد کو بھی پسند نہ کیا میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ ایک زندہ دل لڑکی کے لیے خواہو سکھی ہو ایک سکھ کو قبول کرنا زرہ مشکل ہوتا ہے سر کے لمبے والوں اور دھاڑی کو پسند کرنا آسان نہیں ہوتا میں نے کہیں روشن خیال اور زندہ مزاج سکھ لڑکیاں سکھ خامدوں سے بھاگی ہوئی دیکھی ہیں یہ لڑکی اسی قسم کی معلوم ہوتی تھی میں نے ابھی اسے دیکھا نہیں تھا دیکھنا تھا مقتول کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ اچھی شکل و صورت کا تو تھا اور ہن سموکھ اور میل انصار بھی تھا اس بھائی نے میری باتوں کے گورک دھندے میں آ کر میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہاں تک بتا دیا کہ اس کی بہن مقتول کو بہت پسند کرتی تھی اور کبھی کبھی مقتول اس کی بہن کے کمرے میں بھی چلا جاتا تھا گھر میں زیادہ آنے جانے کی وجہ سے اس کی بہن اور مقتول کے درمیان بے تکلفی بھی تھی کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس دیہاتی بہنوئی کو اس بے تکلفی کا علم ہو گیا ہوں میں نے پوچھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس نے جواب دیا کسی نے اسے بتا دیا ہوگا کہ یہاں آپ کو یہ شک ہے کہ میرے بہنوئی نے سیٹھ کو قتل کیا ہے بڑا پکا شک ہے میں نے کہا کیا تمہارا بہنوئی اتنا دلیر ہے کہ قتل کر سکے وہ ویشی آدمی ہے اس نے جواب دیا وہ قتل کر سکتا ہے مجھے اس بھائی پر بھی شک تھا اسے مقتول کی اپنی بہن کے ساتھ اتنی زیادہ بے تکلفی پسند نہیں ہونی چاہیے تھی میں اسی شک کی بنا کر اس سے باتیں کرنے لگا اس وقت ہم تھانے میں بیٹھے باتیں کہا رہے تھے اسمان واپس نہیں آیا تھا ہیڈ کانسٹیبل نے برامدے میں کھڑے ہو کر مجھے اشارے سے باہر بلایا اور پوچھا یہ کون ہے میں نے بتایا کہ سکھ تاجر کا بیٹا ہے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ ادھر آ کر پہلے ایک رپورٹ سن لیں کانسٹیبلوں کے کمرے کے پچھوارے میری ایک مخبر عورت کھڑی تھی وہ اندھیرے میں دوسری طرف سے آئی تھی اور اسی طرف سے اسے جانا تھا مخبروں کو چھپا کے رکھا جاتا تھا اس عورت نے بتایا کہ سیکھ کی بیٹی خامت سے نراز ہو کر گھر بیٹھی ہے یہ وہی رپورٹ تھی جو میں سن چکا تھا نئی بات یہ پتا چلی کہ لڑکی شو باز ہے بال گوند کر نہیں بلکہ کھولے یا ڈھیلے ڈھالے رکھتی ہے اس دور میں کھولے بال سخت ناپسند کیے جاتے تھے ایسی عورت کو شریف نہیں سمجھا جاتا تھا مخبر عورت نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کا بھائی جو تھانے میں بیٹھا تھا اپنے بہن کی آتوں اور خامت سے نرازگی کو پسند نہیں کرتا تھا دو تین بار بھائی نے بہن کو مارا پیٹا بھی تھا مقتول کو یہ لڑکی بہت چاہتی تھی اور وہ اسی کی خاطر اس کے گھر جایا کرتا تھا اس کا ایک گھر کے کمروں کی شکل و صورت ایسی تھی کہ کوئی کسی کمرے میں چلا جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ تو میں بھی دیکھایا تھا کلے جیسی حویلی تھی میں نے اندرونی شکل و صورت اچھی طرح دیکھی تھی اگر میں اسی تاجر کے کمرے سے نکل کر کسی اور کمرے میں چلا جاتا تو کوئی بھی نہ دیکھ سکتا مخبر عورت نے بتایا کہ مقتول جس روز اس گھر میں جاتا تھا اس روز لڑکی کے چونچوچلے کچھ اور ہی ہوا کرتے تھے اردگرد کے لوگوں نے ان کے تعلقات کے متعلق چیم گونیاں شروع کر رکھی تھی میں پوری رپورٹ سنکا لڑکی کے بھائی کے پاس جا بیٹھا اور پوچھا کیا تمہیں سیٹھ راجیش اور اپنی بہن کا میل جو پسند تھا اس نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا ایسی تو کوئی بات تھی ہی نہیں تھی بات بہت بڑی تھی میں نے کہا اگر کوئی بات نہیں تھی تو بہن کو مارا پیٹا کیوں تھا آپ کو کس نے بتایا ہے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو میں نے کہا مجھے تمہارے گھر کیتنی باتوں کا علم ہے جو تمہارے ماں باپ کو بھی معلوم نہیں اپنی بہن کو کیوں مارا تھا میرا بدلہ ہو لہجہ دیکھ کر وہ ڈار گیا خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں نے اپنا سورال دور آیا تو اس نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا میں اسے کہتا تھا کہ اپنے خامد کے پاس چلی جاؤ تم مجھے اچھی طرح سمجھا چکے ہو کہ تمہیں بھی اس کا خامد اچھا نہیں لگتا تھا میں نے کہا تم نے یہاں تک کہایا کہ یہ تمہارے ماں باپ کی غلطی تھی کہ انہوں نے تمہاری بہن کو جنگلیوں کے گھر بیہ دیا تم بہن کو کیوں خامد کے گھر جانے کو کہتے تھے بدنامی کا ڈار تھا تمہاری بہن کا چال چلن اچھا نہیں رہا تھا اس کی زبان باندھ ہو گئی میں نے کہا بہن کو ماننے پیٹھنے کی بجائے تم راجیش کو گھر آنے سے کیوں نہیں منع کرتے وہ بلکل ہی اکھڑ گیا وہ تعلیم یافتہ جوان تھا وہ سمجھ گیا کہ میں اس پر قتل کا شک کر رہا ہوں ہاں میرے بہنوئی پر قتل کا شک کیوں نہیں کرتے اس نے کہا میں اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں میرا بہنوئی سمجھوتے کے لئے اور میری بہن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آتا رہا لیکن دھمکیاں دے کر چلا گیا وہ شریفوں کے طرح بات ہی نہیں کر سکتا ایک بار وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا تو سیٹھ راجیش بھی ہمارے گھر میں موجود تھا میرے باپ نے اسے بھی بات چیت میں شامل کار لیا راجیش نے میری بہن کی طرف داری کی تو میرا بہنوئی غصے میں آ گیا جھگڑا بڑھ گیا میرا بہنوئی اور اس کا باپ اٹھ کر چال پڑے میرے بہنوئی نے راجیش کو پرے بلایا اور کچھ کہہ کر چلا گیا راجیش نے ہمیں بتایا کہ میرا بہنوئی اسے کہہ کر گیا ہے کہ تمہاری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اسے لڑکی کو لے کر کہیں دور چلے جاؤ وہ یہاں رہو گے تو زندہ نہیں رہ سکو گے اس سے پہلے وہ میری بہن کو یہ دھمکی دے گیا تھا کہ تم نے جسے یار بنا رکھا ہے اسے مجھ سے بچا نہیں سکو گی قتل کی رات تم کہاں تھے میں نے پوچھا میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا تھا اس نے جواب دیا اور دوست کا عطا پتا بھی بتا دیا میں اسی پر زور دیتا رہا کہ قاتل وہی ہے مجھے ابھی لڑکی کے خامن سے بات کرنی تھی لیکن میں اپنا شک پوری طرح رفع کرنا چاہتا تھا میرے سوالوں سے تانگ آ کر اس نے کہا میں آپ کو ایک بات نہیں بتانا چاہتا تھا آپ پولیس آفیسر ہیں آپ پسند نہیں کریں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راجیش کا میرے گھر میں آنا مجھے نا پسند نہیں تھا میری اور اس کی دوست تھی کسی اور مقصد کے تحت تھی اس نے مجھ سے وعد لینے شروع کر دیا کہ میں اس کی یہ بات پولیس آفیسر کی حیثیہ سے نہیں بلکہ ایک ہندوستانی کی حیثیہ سے سنو گا میں نے وعدہ کیا کہ اس کی بات کا تعلق قتل سے نہ ہوا تو میں اس سے راز رکھوں گا اس نے جب بات شروع کی تو مجھے شک ہونے لگا جیسے اسے معلوم ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور وہ تھانے میں بیٹھا ہے میں نے دراصل اس پر سوالوں سے حملے کر کے اور اس پر قتل کا الزام آئید کر کے اس کی عقل مار دی تھی وہ اپنے بچاؤ کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا بہرحال جو اس نے بات کی وہ میں آپ کو مختصر سنا دیتا ہوں آپ ہندوستانی ہیں اس نے کہا آپ انگریز کے ملازم ہیں لیکن آپ کی دلی وفاداری وہ اس ہندوستان کے ساتھ ہوگی جو ازاد ملک تھا اس پر پہلے مسلمانوں کا قبضہ رہا پھر انگریزوں نے قبضہ کر لیا یہ ازاد دیس ہے اسے ازاد کرانا آپ کا اور ہمارا فرض ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہم حرکت میں آئیں اور اپنے ملک کو ازاد کریں آپ کو معلوم ہے کہ جپان نے برمان نکفتہ برمان پتک فتح حاصل کر لی ہے اور ہمارے وطن پرت فوجی افسروں نے گریزوں کی فوج سے بھاگ کر اور جپانیوں کے ساتھ مل کر انڈیا نیشنل آرمی بنا لی ہے سباہ چندر بوس ہمارے نیتا لیڈر سیٹ راجیش اس خوفیہ جماعت کا لیڈر تھا جو یہاں انڈیا نیشنل آرمی کے لیے کام کر رہی ہے ہماری وہ نسلیں جو جنگ عظیم دوم انڈیا نیشنل آرمی کیا تھی اس لیے میں ذرا اس کا تعرف قرار دوں جپان نے جنگ عظیم کے دوسرے سال حملہ کر کے جاوا سمارٹرا سنگاپور اور راج کے تمہار تر انڈونیشیا پر قبضہ کر کے ایسی یہ الغار کی کہ برمان پر بھی قابض ہو گیا یہ انگریزوں کے بادشاہی علاقے تھے آگے ہندوستان تھا سباہ چندر بوس منگالی ہندو تھا اس نے جپانیوں سے جاہ ملاقات کے اور ہندوستان کے متعلق سعودہ بازی کالی ایک سکیم بنائی گی جس کے اتحت انہیں ہندوستانی افواج میں جو برما فرانٹ پر لڑ رہی تھی پروپو گنڈا کیا گیا کہ وہ ادھر سے بھاگ کر جپانیوں کے مورچوں میں آر جائیں اور انڈیا نیشنل آرمی میں شامل ہو جائیں ہندوستانی فوج جو جپانیوں کے پاجنگی کہہ دی تھے ان میں سے بھی ایک آرمی اس میں آرمی میں شامل کر لئے گیا تم سیکھو میں نے پوچھا تمہیں کیا ملے گا ایک سیکھ ریاست اس نے جواب دیا آج کا سارا پنجاب جس میں ریاستیں بھی شامل ہیں سیکھ ریاست بن جائے گی ہندو لیڈروں کے ساتھ سودہ تیہ ہو چکا ہے میں نے اس سے مسلمانوں کے متعلق پوچھا تو اس نے رازداری سے کہا مسلمانوں کو لگام ڈال کے رکھا جائے گا ہندو یہ کوشش ابھی سے کر رہے ہیں کہ مسلمان ہندو مذہب پر بول کر لیں اگر نہ کریں تو یہاں غلاموں کی طرح رہیں انہوں نے پاکستان بنانے کا جو ارادہ کیا ہے وہ ہم کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے اگر ملک کی تقسیم تک نوبتہ بگی تو ہم مسلمانوں کی قتل و غارت کریں گے اور پاکستان کو فوجی طاقت سے ختم کریں گے دیس کو تم جیسے جو شیلے جوان ہی ازاد کرا سکتے ہیں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں پولیس میں رہ کر میں تمہاری جماعت کی بہت مدد کر سکتا ہوں تمہاری خفیہ سرگرمیاں کیا ہے مجھے اپنی ضرورت بتاؤ ہم آئی این اے کے لئے زمین ہموار کر رہی ہیں اس نے جواب دیا ہم یہاں تقریب کاری کریں گے بڑے بڑے انگریز افسروں اور مسلمانوں کے لیڈروں کو خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے گا جب جپانی فوج ہندوستان پر حملہ کرے گی تو ہم انگریزوں کی فوج کی ریل گاڑیاں اور ان کے گولہ بارود وغیرہ کے گودام تباہ کریں گے کیا کیا اصلا رکھا ہوا ہے میں نے اسے سختی سے کہا کہ وہ کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرے اور اسے یقین دلایا کہ میں اسے گاڑیاں تباہ کرنے کے لئے ڈائنا میٹ مہیا کروں گا وہ جب تھانے سے نکلا تو بہت خوش تھا اگلے دن دحاظ سے سکھ لڑکی کا خامد آ گیا میں نے لڑکی کے بھائی کے اس دوست کو بھی تھانے بلالیا جس کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ وہ قتل کی شام اس کے گھر تھا وہ ہندو تھا اس نے تصدیق کی کہ اس سکھ اس کے گھر تھا میں نے سکھ کیتنا اس ہندو کو بھی ہمراز بان کر دوست بنا لیا اسے بھی ڈائنا میٹ مہیا کرنے کا وعدہ کیا اس نے سکھ سے زیادہ جوشیلی باتیں کی وہ تو مسلمانوں کو بہت ہی جلد ختم کرنے کو بے قرار تھا اس نے ایک اور دوست کی نشان دہی کی مقتول ان کا لیڈر تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جپانیوں کے بقاعدہ جسوس نہیں ہے اسے بھی میں نے سختی سے کہا کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے کہ اس نے میرے ساتھ یہ باتیں کی ہیں ورنہ میں پکڑا جاؤں گا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا وہ بھی سکھ کی طرح خوشی سے پھولا ہوا تھانے سے نکلا سکھ لڑکی کے خاموں سے پوچھ گوش شروع کی اسمان یہ خبر لے آیا تھا کہ یہ سکھ قتل کی شام گاؤں سے کہیں چلا گیا تھا اور صبح واپس آیا تھا میں نے اسے پوچھا کہ وہ شام کہاں تھا اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے گھر میں تھا بیوی کے متعلق بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کی ہاں روپے پیسے کی کمی نہیں بہت جائداد اور عراضی ہے جو سونا اگلتی ہے محل جیسی حویلی ہے لیکن اسے لڑکی کو گاؤں کا محول پسند نہیں تھا ایسا تو نہیں کہ وہ شہر میں کسی اور کو پسند کرتی ہے اس نے موچھوں کو تاؤں دے کر کہا مجھ میں کیا کمی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرے میں نے اسے ان دھمکیوں کا ذکر کیا جو اس نے اپنی بیوی اور مقتول کو دی تھی اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ تو اپنی بیوی کو اپنے گھر لانے گیا تھا مگر وہ رضا مند نہ ہوئی میں نے بہت طویل پوچھ گوچھ کر کے کہا تم گاؤں سے غیر حاضر تھے کہاں گئے تھے میں جہاں بھی گیا تھا اس سے آپ کا کیا تعلق ہے اس نے روپ سے کہا تعلق یہ ہے کہ تم نے راجیش کو قتل کیا ہے میں نے کہا کہو تم نے یہ واردات نہیں کی قتل کے بعد کہاں رہے تم صبح کے وقت گاؤں گئے تھے تم نے سیٹ راجیش سے انتقام لیا ہے تمہاری بیوی کے ساتھ اس کا دوست آنا تھا میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس کے روپ اور دلیری پر پانی پڑ گیا تھا وہ کچھ ڈار بھی گیا تھا کہنے لگا میں نے قتل کا ارادہ ضرور کیا تھا لیکن اپنی بیوی کے قتل کا میری بیزدی کا باعث تو یہ عورت بنی تھی میں اسے اغوا کر کے اور اسے خوب خوار کر کے قتل کر دینے والی اور لائش غاب کر دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا سیٹ کو قتل کرنے سے مجھے کیا حاصل ہوتا جب تک یہ ثابت نہیں کرو گے کہ تم اس رات شہر میں نہیں آئے تھے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ میں آپ کو بتانے سے ڈرتا ہوں اس نے کہا میں شہر میں نہیں آیا تھا کچھ جھجک کر اس نے شہر کے قریب کے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا کبھی کبھی وہاں جوئے کی بازی لگتی ہے ہزاروں روپیہ ایدر ایدر ہو جاتا ہے اس نے جواریوں کے نام بھی بتا دی اور کہا میں نے رات وہاں گزاری تھی میں نے سیخ کو الگ بٹھایا اور ان جواریوں کو تھانے بلانے کا انتظام کیا جن کے نام یہ سیخ نے بتایا تھے اس کی بیوی سے ملنا ضروری تھا میں وردی اتار کر سیخ تاجر کے گھر چلا گیا وردی اتار کر جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں لڑکی کے ساتھ تھانے داری کے روب میں نہیں بے تکلیفی سے بات کرنا چاہتا تھا لڑکی کا باپ اپنے کام پر چلا گیا تھا اس کا بھائی گھر مل گیا تو پاک سے ملا میں نے اسے زیادت پاک کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ دیس کی ازادی کی باتیں کر کے میں اس کی بہن سے علیہ دی میں ملنا چاہتا ہوں اس نے مجھے اس کی کمرے میں داخل کر دیا لڑکی خوبصورت تھی اس کے بال بھورے اور کھلے ہوئے تھے میں نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ مقتول کی کمیز کے بٹن کے ساتھ اسی لڑکی کا بال تھا وہ اداس تھی آنکھوں سے پتا چلتا تھا کہ روتی رہی ہے لیکن اس نے اپنے ہونٹوں کو لپسٹک سے محروم نہیں رہنے دیا تھا گلاب کے اتر کا موئمہ کمرے میں داخل ہوتے ہی حل ہو گیا کمرہ گلاب کی تیز خوشبو سے مہک رہا تھا میں نے اس کے ساتھ ہم دردانہ باتیں کی کہ اس کے خاندان کو میں بے عزت سمجھتا ہوں مجھے قاتل کو پکڑنا ہے اور اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کرنا ہے میں نے اسے صاف الفاظ میں یقین دلایا کہ اس کے خلاف مجھے کسی قسم کا شاک نہیں مقتول کہ میں نے بے حد تعریف کی جسے لڑکی کے چہرے پر رونک آگئی توم پر یہ ظلم کیسے نے کیا ہے کہ اس وحشیسی کے ساتھ بیعہ کر دیا میں نے کہا میں اسے دیکھ چکا ہوں وہ میرے تھانے میں بیٹھا ہے وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اسے تمہارا نوکر رکھا جائے راجیش کو اسی نے قتل کیا ہے اس نے کہا اسے پھانسی چڑھائیں تو میرے دل کو سکون ملے گا میں نے چونکہ اس کے حسن کی تعریف کر دی تھی اس لئے اس نے بالوں کو جھٹکے اور گردن کو خم دے دے کر مجھ پر اپنے حسن کا جادو چلانا شروع کر دیا وہ واقعی شعباز لڑکی تھی میں نے اس کے جادو کے اثر کو وقتی طور پر قبول کرتے ہو اس کے جذبات کو اپنے قبضے میں لے لیا راجیش کے ساتھ تمہاری ملکاتیں کہاں ہوتی تھی اسی کمرے میں اس نے جواب دیا کبھی باہر بھی ملاقات ہو جاتی تھی قتل کی رات بھی وہ تم سے ملا تھا پہلے میرے باپ کے پاس بیٹھا رہا اس نے جواب دیا وہاں سے اٹھا تو میرے کمرے میں آ گیا تمہارے بھائی یا باپ نے نہیں دیکھا تھا نہیں وہ شرما گئی اور بولی کسی نے نہیں دیکھا ہمارا گھر ایسا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا یعنی وہ تم سے چوری چھپے ملا کرتا تھا زیادہ تر ملاقاتیں ایسی ہی ہوتی تھی اس نے کہا اور ایک دروازے کے طرف اشارہ کر کے بتایا وہ اس رات سے سجایا کرتا تھا یہ پچھوارے کو جاتا ہے تمہارا بھائی گھر تھا میں نے دیکھا نہیں راجیش جب یہاں سے نکلا تو تم نے باہر دیکھا تھا میں نے پوچھا تم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا دیکھا تھا اس نے جواب دیا گلی میں دور یا قریب تمہیں کوئی اور آدمی کھڑا یا اس کے پیچھے جاتا نظر آیا تھا اس نے ذہن پر زور دے کر کہا گلی کے موڑ تک میں اسے دروازے میں کھڑی دیکھتی رہی وہ موڑ مڑا تو ایک آدمی منٹ بعد وہ آدمی دو آدمی ادھر جاتے دکھائی دئیے تھے وہاں گلی کی بتی تھی ہے مجھے اچھی طرح یاد آگیا وہ دو آدمی تھے وہ سکھ تھے نہیں اس نے جواب دیا ہندو یا مسلمان تھے تمہیں بھائی نے مارا پیٹا کیوں تھا میں نے پوچھا کیا اسے تمہارے اور راجیش کے تعلقات پسند نہیں تھے نہیں اس نے جواب دیا راجیش کو وہ بہت ہی پسند کرتا تھا اس نے کبھی اطراز نہیں کیا مجھے مارا اس لئے تھا کہ میں باپو کے ساتھ غصے میں آ کر بہت ہی غصتاخی سے بولی تھی راجیش اور تمہارا بھائی جس خفیہ جماعت میں تھے اس کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے آپ کو اس کے متعلق کیا معلوم ہے اس نے پوچھا میں اس جماعت کا خفیہ ممبر ہوں میں نے یہ تیر ہوا میں چلایا تھا مجھے یقین سا تھا کہ اسے راجیش نے اپنی خفیہ سرگرمیوں سے اگاہ کیا ہوگا وہ حیران سی ہوئی اور مسکرائی بھی کہنے لگی پھر تو آپ اپنے آدمی ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں اسی جماعت کو ڈائنا میٹ اور اسلا دے رہا ہوں میرا تیر نشانے پر لگا اس نے کہا راجیش مجھے جاسوسی کی ٹریننگ دے رہا تھا وہ مجھے ایک جگہ لے جایا کرتا تھا وہاں ایک آدمی ہندو مجھے بڑے افسروں سے راز حاصل کرنے کے طریقے بتایا کرتا تھا اس نے وہ جگہ بھی بتا دی اور کچھ قیمتی راز بھی دے دئیے یہودیوں کی طرح ہندو بھی جاسوسی اور تخریب کاری کے لئے اپنی حسین لڑکیاں استعمال کرتے رہے ہیں اور اب پہلے سے زیادہ استعمال کرتے ہیں پاکستانی لڑکیوں سے محفوظ نہیں اس لڑکی نے مجھے راز حاصل کرنے اور نظریاتی تخریب کاری کے چند ایک طریقے بھی بتائے جو اسے سکھائے جا رہے تھے میں اسے یقین دلا کر کے محجمات کا ممبر ہوں یہ تاقید کر کے کہ اپنے کسی بھی آدمی سے میرا ذکر نہ کرے وہاں صحت آنے چلا گیا